بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک ناظرین اس وقت میرے ساتھ وقار ملک موجود ہے اگر میں وقار ملک کا تعرف قرآنیں بیٹھا تو یادہ وی لاغ اس میں گزر جائے گا آپ انہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس لئے میں جلدی جلدی آپ کے سامنے پہلے اہم خبریں رکھ دوں پھر ان سے کھل کر بات کرتے ہیں کامران خان جو اس وقت آپ کو پتا ہے باقاعدہ ترجمانی کے فرائز انجام دے رہے ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم ٹویٹ کی کہ لیفٹینر جنرل عدیم عہد انجم دیریکٹر ڈی جی آئی اس آئی جو ہے وہ ایک سال کی ایکسٹینشن انہیں مل رہی ہے معاملات تیہ ہو چکے ہیں پرویز الائی کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف لاہور ہی کورٹ کا ڈسٹرک سیشن جج کو پرویز الائی کے بیلف بھیج کر بازیاب کرنے کا حکم اور آئی جی اسلام بعد توہین عدالت کا نوٹس اور یہاں بڑے زبردست ریمارکس جائے صاحب نے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کاروائی ختم ہوگی ہے توہین عدالت کے ساتھ ساتھ محکمانہ کاروائی بھی ہوگی یہ بڑا تاریخی حکم نام ہے اور آئی جی کو عدالت کا نوٹس اور باقیوں کے خلاف تحریری فیصلہ بھی مونس الائی کے ساتھ انشاءاللہ میرے انٹرو آپ جلد دیکھیں گے لطیب خوصہ صاحب کا ایک بڑا اعلان وقلہ تحریقہ آغاز پشاور سے اور پورا پاکستان کے ساتھ تیار ہے یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے اور لطیب خوصہ نے اپنی پریس کانفرنس میں عمران خان پر خودانہ خواستاتک جیل میں ان کی جان کا خطرہ اس پر اظہار کیا اور ایک بڑی اہم خبر بھی انہوں نے دی وہ عمران ریاض کے بارے میں انہوں نے کہا الحمدللہ عمران ریاض جو ہے وہ ان کا پتہ کروایا ہے وہ زندہ ہیں خیریت سے ہیں اور یہ بڑا اہم اور خوشی کا معاملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ حفیظ اللہ نیازی کی جو بیٹے عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی فوجی عدالت میں ٹرائل اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست اور یہاں پر میں آپ کو دوبارہ یاد کراتا رہا ہوں کہ عمران خان کے کیسز کی سماعت میں آج جج دوبارہ بیمار ہو گیا اچھا بکار ملک نے یہ بات کی تھی کہ جب عمران خان وزیراعظم تھے تو ان کے مخالفین بیمار ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا یہ ویلچیر پر جا رہے ہیں سٹریچر پر جا رہے ہیں اسپطالوں میں جا رہے ہیں آج عمران خان جیل میں گیا تو جاج بیمار ہونے لگئے ملک صاحب سے اس پر بات کریں گے تفصیل سے لیکن کمپنی کی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے ایک طریقہ باردات ہے یہ پین سٹھ سال سے ہمیشہ جلاوطن کرتے ہیں لوگوں کو نوسر بھٹو بینظیر بھٹو نواز شریف آسف زرداری ان کے بچے خاندان سکندر میزہ سب جلاوطن ایک واحد لیڈر جن کا منصوبہ ناکام کر رہے ہیں باہر جانے سے انکار کر رہے ہیں اور شریف خاندان اور بھٹو خاندان جو دلیری و غیرت مندی کی وجہ سے پریشان ہیں بزدل لگ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ پیپلز پارٹی کے انفرمیشن سیکٹری چودری سہید اختر کے گھر بھی نیپ کا چھاپا اور تین ٹرک سونے کے برامد ہوئے لیکن ملزم بھاگنے میں کامیاب تیسری بڑی باردات اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً دس عرب کا مال برامد ہو چکے یہ کس کے پیسے ہیں یہ کس کی کمپنی کے زداری کے دس عرب ڈالر ہیں اس کے ساتھ ساتھ نواز شیف لاہور لینڈ کریں گے اسلامباد لینڈ کریں گے ڈائریکٹ عدالت جائیں گے وہ سزا یافتہ ہیں اور اشتہاریوں کو عدالتیں حفاظتی زمانت دیتی ہیں لیکن اس طرح بینون ملک کے سی ایک سزا یافتہ اشتہاری کا پہلا کیس ہوگا دیکھنا یہ عدالت کرتی گیا ہے اور پشاور میں انام خان جو ہے ان کا بھی آپ کو پتا ہے میں نے انچو کیا تھا وہ بھی آ چکے ہیں آئی ایسف کے نوجوان الیکشن پر اور جو عمران خان کے بھی معنی آرہ بازی ہوئی جس سارا لوگ ہی کٹھے ہوئے بڑا معاملہ ہے نگران وزیعظم کے انٹیو اس پہ نو مہی کے واقعات اور تحریک انصاف آپ کو بہتا ہے بڑا سخت ردعمل دے رہی ہے یہاں الیکشن کروانے ایک پارٹی بنے ہوئے اور صحافی حسد تور بھی کہہ رہا ہے کہ جی پاک فوج بتا رہی ہے کہ عمران خان کی جماعت کو جب تک ہم ختم نہیں کرتے الیکشن نہیں کرواتے وہ حسن عیوک تو دو قدم آگے والا گیا نون لی کا بھی اور کمپنی کا آپ کو پتا ہے وہ بہت بڑا سپورٹر ہے وہ کہہ رہا ہے عزاز سید اور منیب فاروق کے ساتھ بیٹھے کہ قیامت کبرہ آنے والی ہے پندلہ ستمبر کے بعد لوگ مشرف کو اور زیاء اللہ کو بھول جائیں گے اب پتہ نہیں کون سا ظلم رہتا ہے کوئی آرہ مشین لگائیں گے یا افغانسی گانٹ لگائیں گے کہ وہ جو ظلم اس وقت ہو رہے ہیں لوگ بچے بیچ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی بالیاں بیچ رہے ہیں زیدگی گزارنے کے لیے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت پلتستان میں چار ہزار طلبہ کی پورا من ریلی اور معاشی میدان میں افغانستان کی کرنسی نے انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ڈالر پر سبکت یہ سب امریکی پابندیوں کے باوجود ہو رہے ہیں اسلام با دیرپورٹ پہلتال مہنگائی تنخواہ اتجاج پیٹرول گیس پانی تو یہ وہی جو کٹو لال ہے وقار ملک میرے ساتھ آ چکے ہیں اور یوکرین میں افغانستان میں جو تباہی نہیں ہوئی وہ یہاں ہو رہی ہے پروگرام بڑا لمبا ہو جائے گا وقار ملک سننے میرے انٹریو ان کے ساتھ ڈریکٹ سوالات پہ جاتے ہیں ملک صاحب ڈریکٹ سوالات پہ آتا ہوں آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بہت بہت شکریہ آپ کا میں جانتا ہوں وہ مسروف آدمی ہے اور اس صورتحال میں آنا یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی کابران خان کی جو ٹویٹ آئی ایک سال کی ایکسٹینشن سب سے پہلے اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو اندھا کارڈز تھا میرے حال میں کچھ تین چار مہینے پہلے یہ خبر آگئی تھی کہ ایکسٹینشن ہوگی اور اس کے بعد یہ تو ہونا ہی تھا یہ تیار تھا کیونکہ اگر آپ سارے جو ماحول بنا ہے اس کو آپ اگر جائزہ لیں نیوٹرل ہو کے بھی جائزہ لیں آپ کسی سائیڈ پہ نہ بھی ہوں تو آپ کو یہ چیز ضرور سمجھائی کہ جو اتنا کچھ کیا گیا ہے پاکستان میں ہر عدے کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے جس بندے نے سبٹمبر میں ریٹائر ہونا ہو وہ اتنے بڑے بڑے سٹیپس نہیں لیتا اس کا فائدہ نہیں ہے جیسے ابھی عمرتہ بندیار سا تھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں نہ الیکشن کروائے نہ کچھ کیونکہ ریٹائرمنٹ قریب آگئی تھی اور ان کو ایکسٹینشن ملنی نہیں تھی جو اتنے بڑے بڑے سٹیپس لے رہا ہے اتنے بڑے بڑے چھکے لگا رہا ہے صحیح ہے کہ اس نے کوئی ریٹائر ہو کے گارتوں نہیں جانا تو یہ تو چیز دہت ہی پہلے سے اور یہ کومن سینس یہ کہتی تھی کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے تو وہ اب ظاہر ہے کہ فلال کمران خان صاحب کی بات پہ یقین کرنے کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے انہوں نے یہ ایک لحاظ سے خبر بریک کی ہے اس سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ فریہ ادریس صاحبہ نے خبر بریک کر دی تھی کہ تبدیلی ہو گئی ہے اور پھر اگدام وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروایا گیا پھر انہیں کہنا پڑا شکر تو ظاہر ہے کہ کچھ چل رہے تھے معاملات ورنہ تو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں اور سولہ تاریخ کو ایک نہیں بلکہ چار لیٹنینٹ جرنیلوں نے ریٹائر ہونا ہے تو اس میں اگر ایک کو ریٹین کر لیتے ہیں تو تین تو ریٹائر ہو رہے ہیں اب ان کو بھی ریٹین کر رہیں گے کوئی پتا نہیں ہے لیکن میں سمجھتا تھا ایک بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ پہ چار سینئر موسٹ لیٹنینٹ جرنیل ریٹائر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیسیاں پچھلے سولہ ماہ سے چل رہی ہیں ان کی کنٹینیلیشن کے لیے شاید ان کو ریٹین کیا جا رہا ہے اب وہ پولیسیاں چاہتی ہیں یہ تو عوام فیصلہ کرے گی بلکہ کاش ایسا ہی حکومت کو بھی چلنے دیتے ہیں کنسسٹنسی دیتے ہیں تو شاید کوئی نہ کوئی ایک تئیس سال میں آپ کو پتا ہے کوئی ایک وزیراعظم بھی نہیں چل سکا اچھا ملک صاحب ابھی جو قیدی نمبر 804 آپ کو پتا ہے عمران خان اٹک جیل میں ابھی لطیب خوصہ صاحب بھی کہہ ان کی جان کو خطر ہے ایک طرف خان کے ساتھ منت ترلہ کر رہے ہیں معاملات تیہ کرنے کی آپ کو پتا ہے بار بار کوشش ہے وہاں پرویزلائی کو بھی شاید اٹک میں اسی لیے رکھا ورنہ آپ کو پتا ہے وہاں جانے کی ضرورت نہیں تو ان حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف تو منت ترلہ کر رہے ہیں دوسری طرف کیسز نہیں سن رہے سائفر دیگر کیا لگتا ہے آپ کو خان کی رہائی کے معاملات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچیں دیکھیں ابھی تو آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ کوئی عدالت ہے اور نہ کوئی قانون ہے اس ملک میں آپ کے بلکہ جن کا آپ نے ذکر بھی کیا اپنے انٹرو میں حسن عیوب ہوں یا باقی دوسرے دوست ہوں وہ تو صاحب بتا رہے ہیں کہ بتا دیا گیا عدالتوں کو بھی صدر کو صاحب کو پیغام دے دیا گیا کہ ہم ہی قانون ہیں ہم ہی عدالتیں ہیں اور ہم ہی فیصلے کریں گے صاحب تو یہ واضح ہے بلکل عمران خان کی جو رہائی ہے وہ کسی عدالت سے نہیں ہوگی وہ تب بھی ہوگی اور میں نے ابھی ایک اپنی ویڈیو جو کی تھی اس کی انڈ میں میں نے لاسٹ منٹ ڈیڑھ میں ایک بات کی ہے میں اس کو شاٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو شکست نہ عدالتیں دے سکتی ہیں اس لولیسنس کو نہ عدالتیں ختم کر سکتی ہیں نہ کسی طریقے سے سیاسی انداز میں یہ ختم ہوں گی ان کی شکست ہوگی ان کی اپنی نا اہلی کی وجہ سے بلکل اپنی نا اہلی کی وجہ سے یہ معیشت چلا نہیں سکیں گے تو یہ مجبور ہو جائیں گے کیونکہ ڈالر آج بھی دیکھ لیں کل پانچ گھنٹے کی ایک میٹنگ ہوتی ہے بزنس مینوں سے آج ڈالر کو نیچے آنا چاہیے تھا ڈالر دو روپے اور اوپر چلا گیا ہے آج بلکل جی ایسی تین سو بتیسہ تین سو چونتیس ہو گیا ڈالر اوپن مارکٹ میں اور تین سو چالیس کا بھی کوئی مجھے لے دے تو میں اسے مان جاؤں گا نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو صرف ایک چیز شکست دے سکتی ہے اور ایک معاشی ماہر نے پچھلے سال لکھا تھا کہ اگر عمران خان ان کو شکست نہ بھی دے سکا تو معاشیت ان کو شکست دے دے گی سوائے معاشیت کے مزید خراب ہونے کہ جو کہ مجھے کم از کم لگتا ہے کہ لازمی خراب ہوگی جس طرح یہ ظلم اور جبر اور یہ جو قیامتِ کبرا کی خبریں آ رہی ہیں ایک طرف قیامتِ کبرا ایک طرف کہہ رہیں جی معاشیت ٹھیک ہوگی یہ دونوں چیزیں کبھی ساتھ ہوتے دیکھی ہیں کہ سرمایہ کاری بھی آ رہی ہو اور قیامتِ کبرا بھی چال رہی ہو یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چال سکتی تو میرا کم از کم یہ انڈرسٹیننگ ہے کہ میشت ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گی اور پھر یہ جا کے قیدی نمبر آر سو چار سے کہیں گے کہ جناب آئیں اور سنبھالیں ملک کو کیونکہ ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے بلکل ایسا ہے ملک صاحب آپ کا تجزیہ سو فیصد درست ہے واقعی پیٹ پہ لات پڑے تو انسان جتنا مرضی طاقتوار وہ گھٹنوں پہ آ جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور دیکھیں لارج انڈسٹری بند ایک کروڑ کے قریب جو ہے وہ لوگ بے رزگار سولہ سو فیکٹریاں بند تو یہ باہر سے ابھی ہمارے جتنے بھی بزنسمن ہیں ان کی آئی اے سو سٹیفکیشن تک ختم ہو رہی ہے جی ایس پی سٹیٹس بند ہو رہے تو یہ کون سا ایسا جادو کریں گے لوکل بزنسمن جن بیچاروں کے اپنے حالات نہیں ہیں ان کے آپ کو پتا ہے مال یہ اپنا نہیں چھلا سکتے ابھی وہاں بندر گاؤں پہ پڑا ہوا ہے ایلسی نہیں کھلوا سکتے انہوں نے کیا بیچاروں نے معیشت ٹھیک کرنی ہے واقعی اب بکل درست کرے سیاسی استحقام جب تک نہیں آئے گا معاملہ ٹھیک نہیں اچھا اپنے بات کی حسن عیوب کی اور حسن تور کی یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں جی پندرہ ستمبر کے بعد بڑی کوئی قیامت قبرہ آ جائے گی ہر طرف یہ پھیلا ہوئے ان کے لئے تو قیامت قبرہ آ چکی ہے اور اس سے زیادہ کیا کریں گے دیکھیں اصل میں ان کا جو اشارہ ہے نا وہ اس طرف ہے کہ جو جو بیعت نہیں کریں گے یزید کی ان کے لئے زمین مزید تنگ کی جائے گی سیدھا سیدھا یہ اشارہ ہے کہ بیعت کر لو مان لو اور آپ نے دیکھا ہے کہ فواد چودری نے بیعت کر لی ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کرنیل عاشم ڈوگر بھی ٹویٹیں کر رہے ہیں کہ بس معیشت تو یہی ٹھیک کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں ان کو بنیادی فنٹیمنٹل نہیں بتا کہ کیا آج کے جو لوگ ہیں طاقتوار وہ ایوب خان سے زیادہ طاقتوار ہیں کیا وہ زیاو لاکھ سے زیادہ طاقتوار ہیں کیا وہ مشرف سے زیادہ طاقتوار ہیں اگر وہ سب نہیں ٹھیک کر سکے پاکستان کو معیشت کو اور امریکہ سے ازادی نہیں حاصل کر سکے وہ اگر کشمیر نہیں ازاد کروا سکے تو آج والے کیسے کروا لیں گے جبکہ آج معیشت پہلے سے سب زیادہ خراب ہے آج پاکستان کے پاس کوئی گوڈویل بھی نہیں رہ گئی آج تو وہ صورتحال ہے کہ آپ کو آپ کی سٹیٹ کی گارنٹی پہ کوئی کرزہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کو سعودی عرب سے گارنٹی لینی پڑتی ہے چین سے گارنٹی لینی پڑتی ہے سوورن گارنٹی آپ کی ٹکٹ ٹوکری ہو گئی ہے اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ قیامتے کبرا بھی کر دیں گے اور لوگوں کو مار دیں گے تو ابھی بیسیکلی وہی لائن جو فواد چودری لے رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی وہی لائن لے چی کے میں تیار ہوں جیل سے بھی یہ بیان جاری کریں پھر ان کی ہمزمانت کر دیں گے باہر آ کے بھی وہ کہے جی کہ میں سسٹم کے ساتھ ہوں جو آرمی چیف ہیں وہی معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں تو جب تک انہیں جتنا بھی ٹائم چاہیے دو سال چاہیے تین چاہیے ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ اس معیشت کو ٹھیک کریں اپنی طریقے سے ٹھیک کریں اپنی مرضی سے جب وہ چاہیں الیکشن کروائیں کیونکہ وہی مالک ہیں وہی باس ہیں اور ہم ان کے نیچے لگ کے کام کرنے کے لیے سارے تیار ہیں یہ بنیادی طور پر ڈیمانڈ ہے آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے عمران خان یہ مانے گا نہیں یہ وجہ ہے وہ جیل میں ہے اور یہ وجہ ہے یہ دھمکیاں دے کہ مزید ڈڑا رہے ہیں عوام کو کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو پیچھے آٹ جاؤ وہ تب ہی کمزور پڑے گا جب لوگ ڈڑ جائیں گے جب تک لوگ ڈڑے رہیں گے وہ جیل میں بیٹھا بات تگڑا رہے گا جب اسے پتا چلے گا عوام چھوڑ گیا اسے پھر وہ کمزور ہونا شروع گا ابھی اسے پتا ہے اسی ویدہ عوام میرے ساتھ ہے تو یہ جو آپ کے یہ جو دوست ہیں نا یہ حرسن ایوب اور یہ جو میرا نہیں دوست میرا نہیں دوست میرا نہ کہیں صحافی دوست میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں آپ کے صحافی دوست یہ دھمکیاں عوام کو ڈرانے کے لیے دی رہے ہیں میری کس سے پاکستان میں بات ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ ہم ابھی جو پچھلے دنوں جھنڈے کی ایک تحریک تھی تو ہم نے کہا کہ جھنڈا لگا لیں چاہتے پہ تو کس نے کہا جھنڈا تم نا یہاں لگاؤ گے نا تو تمہیں لے جائیں گے تو تمہیں کوئی بچا بھی نہیں سکے کہ انہوں نے کہا یار ہمارے جو ہے نا وہ بڑی پونچ انہوں نے کہا ابھی کسی کی پونچ نہیں ابھی سب سے اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے یعنی جو سب سے اوپر ہے نا وہاں سے آرڈر ہے گا کسی کو نہیں جھنڈا لگانے سے نا تو ایک خوف کا ماہول بنایا ہوا ہے اس میں پھر حسن یوب جیسے لوگ مزید خوف پیدا کر رہے ہیں تاکہ لوگ عمران خان کو چھوڑ کے پیچھے آٹ جائیں تو پھر ہم اس کو دباہ لیں گے بلکل حسنی صحیح بغیر ابھی میں الطاف حسین آپ کو پتا ہے لندن میں ان سے بات کر رہا تھا ان کے ٹیم کے ساتھ انٹریو کے سلسلے میں تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کیونہوں نے کہا جب ان کے ساتھ بھی معاملہ ہو چکے آپ کو پتا ہے تو ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے کہا الطاف بھائی ان کے جو سیکٹر چار تھے انہوں نے اس طرح ہی وفاداری بدلی تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیوں وفاداری بدلی تو اس نے کہا طاف بھائی میں اپنی جان دے سکتا ہوں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا تو حالات اگر اس نہج پہ آ جائیں تو پھر تو واقعی آپ لوگوں سے کیا امید کریں جو نئی باہر نکلتے ہیں ان سے کیا گلہ کیا جا سکتا ہے واقعی جس طرح کے حالات ہیں اچھا ابھی نواز شریف صاحب کی واپسی آپ کو پتہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ لینڈ کرنا چاہتے ہیں لاہور میں یہ ان کے لئے مسائل ہیں سزای آفتہ بھی ہیں مفرور بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہم کی ابھی صاحبزادی کی مری میں ملاقات بھی ڈانلڈ بلوم سے وہ بھی اب بڑی اچھی طرح آپ نے فالو کیا میں دیکھ رہا تھا اور پیپلز پارٹی پر کریک ڈاؤن یہ تین چیزیں جانا ملائیں بلاول غائب ہیں منظر عام سے زرداری بھی بھاگئے سارے بھاگ چکے ایک تو ان کی طرف میں سوال میں رہی ہے کہ ایک تو ان طرف چھاپے پڑھ رہے ہیں ایک طرف امریکی صفیر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ایک طرف نواز شیف آ رہا ہے ان تینوں چیزوں کو نٹشل میں آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو چھاپے چھاپے ہیں نا یہ تو توپی ڈراما ہے یہ پہلے بھی پڑے ہیں چھاپے یہ نورہ کشتی ہے اس پہ کبھی یقین نہ کیجئے گا نہ آپ نے ویورس کو یقین کروائیے گا کیونکہ یہ پلان کا حصہ ہے پچھلے سال سے یہ پلان بنا تھا کہ امران خان کو سائیڈ پہ کریں گے پھر تھوڑی سی نورہ کشتی کریں گے آپ دوبارہ ہمیں تھوڑی سی گالیاں دینا جو نواز شیف نے جسا گجرہ والا کے جلسے میں نام لیے تھے نا وہ فرنڈلی میچ تھا وہ نواز شیف کو کہا گیا تھا یار کہ ادارے کے اندر امران خان کی بہت سپورٹ ہے تو تم جب تھوڑی گالیاں شایلیاں دو گے تو ہم پھر ادارے کے اندر جو اپنے ساتھ کے گورگمانڈر تو یہ وہ انہیں کرنوینس کریں گے کہ یار دیکھو فوج بدنام ہو رہی ہے امران خان کا ساتھ چھوڑتے ہیں ہم کہیں گے نیوٹرل لیکن اصل میں ہم تمہارے ساتھ کرے ہو جائیں گے اور یہ سارا اس ٹیم فکس میچ ہوا تھا اسی طرح اگر فکس میچ ابھی دوبارہ چل رہا ہے یاد رکھیے گا کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جن کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں ایسا تور وغیرہ کہ جی نواز شیف کے بہت قریب ہیں اور یہ سارا کچھ ہیں اور نواز شیف ان کی ایکشنشن چاہتے ہیں میں ان کے ابھی تقرری سے پہلے یہ معلومات رکھتا تھا کہ وہ پیورس پارٹی کے بہت قریب ہیں تو اگر تب سے قریب ہیں پہلے سے ہی اور کسی نہ کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ جو عاصف زرداری نے ان کی تقرری کے بعد کا ایک پیغام بتایا تھا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم کوئی فارمیولا بناو تو ہم نے کہا کہ پہلے اس کو کھلاڑی کو تو نکالو نہ بعد میں فارمولے بنائیں گے ہم بلکل بلکل اس کی تقریر آنکارڈ ہے ہاں جی تو وہ بھی فارمولا ادھر سے ہی میری کمز کا مجھے ایسے جتنا پتہ ہے وہ ادھر سے ہی گیا تھا تو یہ کہنا کہ یعنی بات انڈرسٹینڈ کر لیں آپ ساری کے پیبرز پارٹی کے گیرز گہرا بلکل کوئی تنگ کرنے والی نہ کانی ہے نہ اس کو آپ نے سنجیدہ لینا ہے جہاں تک لیے نواز شریف کی بات تو نواز شریف کو پوری جو پلائنگ فیلڈ ہے اس میں اکیلے بھاگنا ہے اس کے لئے ڈکٹیٹر مووی کا وہ سین بار بار ہم شیئر کرتے ہیں وہ آگیا کے بھاگا ہے اور سب کو گولیاں مار رہا ہے نواز شریف نے لیٹرلی ایک ہی ڈیمانڈ رکھی ہوئی تھی کہ میں اتنا غیر مقبول ہو گیا ہوں اور وہ اس کا الزام اسٹیبلشمنٹ کو دیتا ہے کہ آپ نے مجھے کرپٹ کہا آپ نے مجھے ملک دشمن کہا موڈی کا یار کہا اب آپ ہی میرے سارے داغ دھویں گے آپ ہی مجھے دوبارہ جتا کے دیں گے آپ ہی میری فیلڈ خالی کر کے دیں گے تب جو ہے نا میں میں آپ کا فیورٹ بچہ ہوں زیادہ لاکھ کے دور سے میں نے آپ کے خلاف کبھی کچھ کیا ہے بتائیں اوپر اوپر سے باتیں گے کبھی آپ کی کوئی ایک بات ٹالی ہے میں نے کبھی آپ کی کسی پلوٹوں پہ کسی آسنگ سوسائٹی پہ کسی آپ کے بزنس پہ کبھی کوئی بات جالا ہے میں نے تو سی پیکٹ رہی ہے جتنے موٹر پہ بنائے وہ آپ کی انل سی اور ایف ڈیوڈی او نے بنائے پیسہ آپ نے کمایا میرے ہوتے ہوئے کبر میں نے فرام کیا تو نواز شریف نے یہ سب کچھ یاد کرایا تو نواز شریف کی باقی بڑی خدمات ہے اس کی خدمات ہیں بہت خدمات ہیں اور پھر نواز شریف نے یہ بھی یاد کرایا کہ آج آپ موڈی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں مجھ سے زیادہ موڈی سے آپ کی دوستی کون کروا سکتا ہے آپ کا مشرقی بارڈر کون جو آپ کو کنٹرول کروا سکتا ہے وہ میں ہوں جو سب کچھ کروا سکتا ہے موڈی مجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہے یعنی موڈی اگر پاکستان میں کسی بھی بھروسہ کرتا ہے تو وہ نواز شریف ہے یعنی اس کو اگر آپ لٹرل ٹرم میں بتائیں وجہ سعید نے بھی ویسے بتایا تھا کہ موڈی نے کہا جی کہ جب تک نواز شریف نہیں آئے گا پاکستان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے اور یہی باتیں سننے کو مل رہی ہیں اور یہ باتیں دوزار انیس کے بعد سے سننے کو مل رہی ہیں کیونکہ موڈی سخت غصے میں آئے عمران خان پر کہ تم نے ہمارا جہاز کیوں گروایا یہ اٹیک کیوں کروایا تو تمہاری جرت کیسے ہوئی ہم نے پہلے بھی جو ہے دوزار سولہ میں بھی اوڑی پہ بھی حملہ کیا تھا سرجیکل سٹریک نواز شریف کے دور میں نواز شریف نے تو چون بھی نہیں کی تھی تمہیں کیا تکلیف ہوئی تھی ہمیں کر دیا تھا ہم بڑے طاقتور ملک ہیں اس کا بدلہ لینا تھا موڈی نے موڈی اس لیے تپا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی بات ہی نہیں ہوگی عمران خان سے اگر وہ آ گیا تو بات ہوگی صرف نواز شریف سے تو ایک لحاظ سے آپ یہ سمجھ لیں یہ سائفر نمبر ٹو ہے اس میں موڈی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو حکومت دو پھر تمہارا یہ جرم جو ابن اندر کو تم نے پکڑا تھا ہم آف کریں گے اور پھر تم سے بات کریں گے آگے جا کے اس لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے آنا ہوگا تو فلان ہوگا تو یہ سارا اور گیم تو ڈالنی ہے اگر نواز شریف کو لانا ہے تو تھوڑا سا پیولز پارٹی کو دکھاوے کے لیے رگڑنا ہے کیونکہ الیکشن کے بعد پھر یہ تعدی حکومت بان جائے گی آپ کے سامنے میں بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے یہ سب بھی کٹھے ہوں گے اور ایک ہی جو ہے نا پلیٹ میں ہم نوالا ہم پیالا ہوں گے ان ساری کسی دیکھنا تو آپ کو سمجھا رہے گا کہ یہ سب گیمیں کھیل رہے ہیں عمران خان کو مائنس کرنا بس مقصد ہے سیاست سے نکالنا مقصد ہے واقعی تو یہ صاحب ایک ہی تعلی میں کہا دیں وہ کہہ دیں نا بریانی صاحب نے کٹھے کہا یہ وہ کس نے بیان دیا تھا یہ پاکستان کو بریانی سمجھ کے کہاتے ہیں سارے تو اس لیے یہ کٹھے ہیں سارے بلکہ صحیح بات ہے ساریاں بدل عام بدل واقعی ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور ابھی سب سے بڑی اہم بات ملک صاحب یہاں پہ امریکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے ہندوستان کو چائنہ کے سامنے ایک اپنا بغل بچہ بنا کے ایک طاقتور ملک لانا چاہتا ہے تو یہ جو ڈانلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی ہے مریم نواز سے یہ بھی پھر اسی سلسلے کی کڑی ہوگی کہ آپ لوگ ہندوستان کی طرف اپنی دوستی بڑھائیں اور پھر نوازشی صاحب کہانا آسان ہو اس پہ کیا سمجھ دیں آپ اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا ڈانلڈ بلوم کے مالے سے جو ابھی نگران وزارت خارجہ ہے اس کا بیان آیا ہے جی کہ ڈانلڈ بلوم ہماری اجازت کے بغیر ملا ہے ہم نے آتھرائز نہیں کیا تھا پھر بھی ملا ہے یعنی یہ غیر قانونی طور پر ملا ہے آپ کو پتہ ہے ایسی ساری ملاقاتیں فارن آفس کے اس کے ہونی چاہیے تو اس کے تھروں نہیں گئے ہیں انہوں نے بلکہ اس پہ بڑا اعتراض کیا ہے تو اب آپ یہاں سوچیں کہ ڈانلڈ بلوم کوئی اتنی شہ دیوی ہے کسی نے وہ کوئی تو ہے نہ شخصیہ جس نے اتنی شہ دیوی ہے کہ وہ فارن آفس کو بائی پاس کر کے آپ کی الیکشن کمیشنر سے مل رہا ہے اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ نون لیگ سے بھی ملتا ہے یا اگر وہ بیوز پارڈی کی شخصیہ سے ملتا ہے تو کچھ شرائط ہیں جس میں میں آپ کو بتا ہوں کیونکہ آپ بھی ایک ویسٹرن کنٹری میں رہتے ہیں اس ٹائم مغربی ممالک کے لیے الگی بی ٹی کیو اور فیمنیزم ایک بہت بڑا ایشو ہے اچھا یوکرین بھی ساتھ ہاں یوکرین تو ہے نا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر عمران کھان آتا ہے تو یوکرین میں پاکستان سپورٹ نہیں کر سکے گا نیوٹرل ہو جائے گا یہ تو ایک چیز ہے لیکن یہ جو ایک مسئلہ ہے نا مغرب چاہتا ہے کہ پاکستان اس کے حوالے سے تھوڑا سا کھلے اس کے لیے بھی وہ رائے لینا چاہتے ہیں اب عمران کھان ریاستے مدینہ کی بات کرتا ہے وہ اس طرف کبھی نہیں آئے گا ایک یہ چیز ہے جس کی گرنٹیاں وہ لے رہے ہیں اور ایک یہ کہ آپ نے اب کشمیر کا نام نہیں لے نا بھول جائیں بھارت کے ساتھ تجارت کریں یہ گرنٹی ضرور دی جائے گی کہ بھارت بھی آپ کے ساتھ چھیر چھار نہیں کرے گا آپ بھی نہ کریں کشمیر کو بھول جائیں اب اپنا اپنے پاس رکھیں جو بھارت نے قبضہ کیا وہ اس کے بعد رہنے دیں اور آگے بڑھیں اچھے ہمسائیوں کی طرح اچھے ہمسائیوں کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی ٹرم پہ آپ کا رشتہ چلے گا جیسے امریکہ سے ہمارا تعلق امریکہ کی ٹرم پہ ہیں اب ہمیں خطے کا ایک اور امریکہ مل گیا جو بھارت ہے اس کے ٹرم پہ ہمیں اب یہاں پہ اس کا کمی بن کے یہاں پہ رہنا پڑے گا تو یہ ہے بنیادی چیزیں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ابھی اس میں ملک صاحب بڑی ایک اور بڑی اہم چیز یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ لوگ واقعی بڑے روشن خیال بھی ہیں امران خان آپ کو پتا ہے ویسے بھی باجوا صاحب اسے پسند نہیں کرتے کھیڑیاں پہنتا ہے اسلام کی بات کرتا ہے رحمت اللہ علمین کی بات کرتا ہے وہ تسبیحات میں لے کے اوفیشل میٹنگ میں آ جاتا ہے تو واقعی یہ نواز شیف صاحب تو آپ کو بڑے اوپن مائنڈ ہے بلاول ان سے زیادہ اوپن مائنڈ ہے اور مریم صاحب بھی آپ کو پتا ہے کھل کھلا کے ان کو اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں یہ آپ پہ بھی کوئی درست کا یہ ان کو سوٹ کرتے ہیں لیکن ویسے بھی امریکی سفیر کا اگر آپ ٹریک ریکورڈ دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو برطانوی جین میریٹ ہے یا ڈانلڈ بلوم ہے ان لوگوں نے ان تمام ممالک میں کام کیا ہے کہ جہاں پہ ان کے اگر ہسٹری دیکھیں لیبیا ہو گیا اراک ہو گیا سیریہ افغانستان تیونس ان تمام ممالک میں اس کے بعد سیول وار خانت جگی ہو گی تو یہ لوگ ان سے مل رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو اس میں دونمری ہوگی ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں اور سپیشلی وہ جو جین کا بتاتے ہیں کہ کینیا کی انتخابات میں اس کا جو عمل دخل ہے اس کا اس پہ الزام لگا تھا اس کے بعد اسے اس وجہ سے وہاں سے اٹھایا گیا یا اس کا عوضے کی مدد پوری ہوگی تھی برحال اس کے بعد اس نے وہاں سے واپس ریپورٹ کیا اپنے ملک میں پھر اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ سیول سرویس سے نہیں ہیں بلکہ ایجنسی سے ہیں ایجنسی کے لیے کام کرتی رہی اور وہاں سے جو ہے وہ تو اب میں جدر وہ بھی مریم سے ملیں اور ڈانل بلوم بھی مزے کی بات ہے مریم سے ملیں تو یہ بڑا ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے بلکل بہت انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ نواز شریف برطانیہ میں ہے اور نواز شریف کا جو سیف ریٹرن ہے وہ دوزار سات میں بھی برطانیہ اور امریکہ کی وجہ سے ہوا تھا یہ یاد رکھیں یہی دو ممالک ہیں جو اس بار بھی نواز شریف کا سیف ریٹرن ارینج کریں گے بس یہ ہے اب دیکھیں ایک بندہ ویزا پہ برطانیہ میں کیسے رہ سکتا ہے ہم جیسا مہتر کچھ چھ مینے کا ویزا اٹھا کے باہر پھینگ دیتے ہیں نواز شریف ویزا پہ چھ مینے کہ ویزا پہ یہاں چار پانچ سال سے رہ رہا ہے آخر ان کا ایسٹ ہے تو رہ رہا ہے نا آخر ان کی کو خدمت کرتا ہے تو رہ رہا ہے نا بہت بڑی کسی اس لیے یہ پورا اس کو فسیلیٹیٹ کریں گے یہ اس کے لیے گارنٹیز دیں گے نواز شریف کسی اور کی گارنٹی پہ یقین نہیں کرتا وہ ایون عربوں کی گارنٹی پہ بھی یقین نہیں کرتا عرب بچا کے تو لے جاتے ہیں واپس امریکہ اور برطانیہ ہی لا سکتے ہیں بچائیں گے عرب لیکن واپس یہ لے کر آئیں گے کیونکہ اگر ہمارے طاقتور کسی سے ڈرتے ہیں تو وہ امریکہ ہے گورا رنگ گورا رنگ اور لیلی آنکھیں ہوں گورے بال ہوں تو پھر سب کو ٹھیک ہے ان انگریزی بولے بندہ بلکل گارنٹی وہیں سے آئے گی بلکل عرب نے تو واقع ان کا تو آپ کو پتہ یاد ہوگا وہ سادھ حریری ہے تھا وہ معایدہ دکھانے تو معایدہ انہوں نے کری یہ تو مشرف کے دور میں معایدہ بھی انہوں نے توڑ دیا تھا عربوں کی واقعی نہیں مانتے اچھا لطیف خوصہ صاحب کی بڑی اہم پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی بکلہ کی تحریک پشاور سے شروع کرنے جا رہے ہیں انہوں نے تین باتیں کی ایک عمران خان کی جان کے متعلق ایک انہوں نے یہ جو پشاور بکلہ کی تحریک وہاں سے آغاز ہو رہے ہیں اس سے کوئی امپیکٹ پڑے گا آپ کے خیال میں اور تیسرا انہوں نے بات کی عمران ریاض کے بارے ہیں بڑا اہم معاملہ انہوں نے کہا جی میری جو اطلاعات ہیں ان کی کہ وہ الحمدللہ خیریت سے ہیں ان کے والد صاحب سے پس ملنے نہیں دیا جا رہا تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اس میں چلے اس مایوسی کے اس عالم میں کوئی اچھی چیز بھی سامنے آئی ان تینوں باتوں پر آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ایک تو چلیں یہ اچھا ہے کہ ایک ذمہ دار آدمی ہے لطیف خوصہ صاحب انہوں نے اگر کہا ہے کہ عمران ریاض خان ماشاءاللہ محفوظ ہے زندگی ان کی محفوظ ہے حکم از کام اس سے یہ تسلی ضرور مل گی ہے کہ جو کچھ رومرز بھی لوگ پھلاتے رہتے ہیں کچھ لوگ ویوز لینے کے لیے ویڈیوز بھی عجیب و غریب بناتے رہتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے سب کو تکلیف ہوتی ہے اور جب سے ان کی فیملی نے خاص طور پر ریکویسٹ کیا کہ کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہ ہو اس کے بعد تو ایسی بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اس حوالے سے اور ظاہر ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں جن پر عمران ریاض خان نے خود اعتماد کیا کہ یہ میرا بچمن کا دوست ہے اور اس کے ذات میرا کانٹریکٹ ہے کہ جب بھی میں کسی مسئیبت میں پھنسوں گا یہی میرا کیس کرے گا تو وہ بھی یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں نگوشیٹ ہو رہا ہے رابطے میں ہیں تو اس سے کم از کم یہ ہے کہ انشاءاللہ جلد یا بدیر انشاءاللہ وہ ضرور بازیاب ہوں گے باہر آئیں گے خیر خیریت سے اور اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زبان بندی اس ملک میں ہو جاتی ہے نا اس کی نوبت نہ آئے یعنی ان کو بولنے کا پھر سے موقع ملے جس طرح وہ پہلے بولتے ہیں دبنگ انداز میں بولتے ہیں اور اصل ڈر یہی ہے کہ وہ بندہ بہادر ہیں اور وہ بولنے پر انسسٹ کرے گا جب تک وہ انسسٹ کرتا رہے گا تب تک وہ رکھیں گے بلکل معاملہ بھی یہی ہے بلکل معاملہ بھی یہی ہے جب وہ آج کہہ دے جس طرح دیکھیں عمران خان آج ڈٹ گیا ہے آج عمران خان کہہ دے دو منٹ کے لیے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائے گی اسی طرح عمران جیس کا بھی یہی معاملہ ہے وہ آج کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی جیسے آپ کہیں گے اس طرح ہی ہوگا تو اچھا وکلا تحریک پہ آپ بلکل ہاں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا یہ سمجھ لیں عمران خان نے ایک چیز نہیں سمجھی اقتدار میں رہتے ہوئے بھی اور وہ یہ ہے کہ ججز کو نوازنا پڑتا ہے کچھ جرنیلوں کو نوازنا پڑتا ہے اور کچھ وکلا کو جو ٹاپ پہ وکلا ہوتے ہیں نا کیسے پاکستان بار کونسل کا اب پاکستان بار کونسل سمجھ لیں مافیا بنا ہوا ہے بلکل بڑے سٹرانگ یعنی بڑے سٹرانگ لوگ ہیں تو جب تک وہ اپنا انپوٹ نہیں دیں گے نا ایک سائیڈ پہ نہیں آئیں گے آئین کی جب تک وہ ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے ڈیوائیڈ رہے گا جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ میں کیا خادی فائد عیساء نے پوری سپریم کورٹ ڈیوائیڈ کر دی جب الیکشن کا معاملہ آیا بیچ میں منصور علی شاہ نے اپنی جو ہے وہ پخ ڈال دی اور مجھے اب تک یقین نہیں آرہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ جس طرح من اللہ بھی یہ کام کریں گے کہ انہوں نے بھی ایسے ہی کام کر دیا بیچ میں وہ اپنا ایک دن کے لیے الادہ فیصلہ انہوں نے اپنا لکھ دیا جس دن ایک اہم ترین ڈیٹ تھی اس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہوا ہے تو یہ جو ڈیوائیڈ ہے نا میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے وقلہ تحریک وہ زور نہیں پکڑ پائے گی ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ وقلہ فرنٹ فرام کر دیں کیونکہ وہ ایک طاقتور طبقہ ہے پاکستان کا اس کے پیچھے عوام جو بھوکی ننگی ہے وہ نکل آئے بھائے وقلہ اس کو لیڈ کریں کنٹرول کریں لیکن ہور پور امن یہ میں کہہ رہا ہوں نا وقلہ اس کو کنٹرول کر لیں گے ورنہ ایسے عوام نکل آئے جیسے حالتیف خوصت آپ نے بھی کہا ہے کہ امام اگر ایسے نکل آئے تو وہ تو کسی کے گھروں میں گسیں گے کہ اس کو ماریں گے کیا تو ایک سیاسی جماعت کی انڈر جب ہوتا ہے جلسہ جلوس ہوتا ہے اسی طرح اگر وقلہ کنٹرول کریں لیڈرشپ فرام کریں احزاز احسن بڑا زبردست لیڈرشپ فرام کر سکتے ہیں انہوں نے پچھلی وقلہ تحریک کو بھی کی تھی ہم بھی ان کے جلسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں بڑا وہ خون گرمایا کرتے تھے ریاست ہوگی ماں کے جیسی اور پتہ نہیں کب کوئی منصف کیا دعا ہے بلکہ یہ جو ہے نا یہ جو وقلہ کا تحریک ہے یہ صرف ایک ہی صورت میں کی عوام ان کے ساتھ مل جائے میرے خیال میں وقلہ کو تقسیم رکھا جائے گا رکھا گیا ہے نوازہ گیا ہے توڑا گیا ہے مافیاز بیچ میں ڈالے گئے ہیں سوچ سمجھ کے ڈالے گئے ہیں کہ کبھی بھی کوئی اس طرح کی تحریک دوبارہ کھڑی نہ ہو سکے تو میں تو کم از کم کوئی زیادہ افل نہیں ہوں لیکن خوشی ضرور ہے کہ کم از کم کوشش کوئی بندہ ضرور کر رہا ہے تو جو جیل کے حوالے سے جو میں آپ کا لاس سوال جو عمران خان کی جان کے حوالے سے انہوں نے کہا لطیب کوسا صاحب نے لیکن اس کے حوالے سے دو تین متضاد ہیں اور افتاب اقبال صاحب کی بات کو میں بڑا سنجیدہ لے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جب بھی زمانت ہوگی اور وہ باہر آئیں گے تو خدا نہ خارتہ کسی ایسے حملے کا خطش ہے اور ساتھ جوڑنا اور وکیل یہ اس کو قبر دینے کے لیے بعد میں بنایا گیا ہے تاکہ جب بھی ان کی زمانت ہو تو یہ قبر دیا جا سکے کوئی درشدگار تنظیم پھر یہ کہے گی کہ یہ تو گستاخ تھا یہ تو گستاخوں کا یار تھا اس لیے مارا اسے تو مجھے اس میں زیادہ خطرہ ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا وہ معاملہ تو ختم ہو گیا انہوں نے وکیل سے کہا جیل سے کہہ دیا میں نے تو کوئی وکیل ایسا کی ہے نہیں میرا کوئی معاملہ شاملہ نہیں وہ تحریک انصاف نے جو کیا اس سے وہ ہٹ کے پیچھے تو وہ تو معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تو پہلے جس شوٹر نے مارا تھا اس وقت کیا ہوا تھا وہ تو اس نے تو خالی کیا دیا تھا گانے لگایا تھے نماز کے ٹائم تو میں نے مار دیا جس نے کرنا ہے اس نے تو اس ڈراما جس سے کروانا ہے وہ تو کچھ بھی بول دے گا بھائی اس لیے جو ہے نا یہ پلان کے تحت سارا کچھ ہوا ہے اور یہ جو انہوں نے کیا ہے آج انہوں نے رطیب خوضہ صاحب نے اتاعت آ رہا اور مریم نماز کو دیمہ دار ٹھرہا ہے کہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ دیمہ دار ہوں گے ڈریک ان پہ الزام آئے گا سیدھا یہ بڑی سنجیدہ چیز ہے جو انہوں نے کیا ہے بلکہ صحیح بات لیکن ملک صاحب میرا اس پہ رائی یہ ہے کہ میرا تو اپنی نہیں ہے جو آپ کا بھی وہی ہوگا ہے لازمی سی بات ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے ایمان ہیں جو رات قبر میں وہ باہر نہیں ہو سکتی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے تو خان کے پیچھے ساری دنیا پہلے بھی قاتلانہ ملا جو انہوں نے کیا تھا یہ ملزم نوید والا وہ بڑا خطرناک تھا اس پر بچنے کا چانس ہی نہیں تھا تو اللہ نے اگر بچایا ہے تو جب تک آپ کو پتا ہے دیئے میں تیل ہو جلتا ہے جب اللہ کا حکم ہوگا اس سے دیکھی جائے گی ہے تو انشاءاللہ اچھا ملک صاحب ایک بڑا اہم سوال میں بھول گیا کہ ابھی آرے فلوی صاحب کا کردار ان کی دو گھنٹے میٹنگ بھی الیکشن پہ جو ڈیٹ دینی ہے نوے دن کی اس پہ معاملات بھی پھسے ہوئے ہیں تو آرے فلوی صاحب کیا کوئی ایسا دلیرانہ فیصلہ کر سکتے ہیں یا وہ گو ویڈا فلو آہستہ 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 ہی چلتے رہیں گے یہ افتہ جو ہے نا جو بھی سٹارٹ ہوا ہے اگر اس میں عارف علی صاحب نے تاریخ دے دی الیکشن کی تو پھر تو دیں گے کیونکہ نو تاریخ کو ان کی ویسے مدد پوری ہو رہی ہے اب متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو شاید یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نو کے بعد اگر چلے جائیں گھر اپنی باقی زندگی سکون سے گزاریں آپ ہماری بیڈ بکس میں نہیں ہوں گے آپ کو کس طرح سے ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا آپ کی فیملی میں حفوظ رہے گی اپنا کاروبار کریں دندان سازی کریں اپنا جو بھی آپ نے کرنا ہے تو سیاست میں تو آپ ویسے بھی ایم این اے ایم پی ہے تو آپ بن نہیں سکتے صدر صاحب جب آپ صدر بن جاتے ہیں تو دوبارہ سیاست میں تو نہیں آپ آ سکتے تو ان کا تو کیا وہ اپنے میڈ سیمنٹیز میں ہیں انہوں نے آپ کیا فردر سوچنا ہے تو انہیں کہا گیا ہوا کہا لالا کریں جہاں کے آپ یہ بھی ایک اطلاعات ہے کہ شاید انہیں یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ ریٹائر ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ آریف علوی صاحب سٹینڈ لے پاتے ہیں کیونکہ اس وقت جو سسٹم ہے جس کو لطیب قوضہ صاحب نے اپٹلی پوٹ کیا ہے کہ یہ ایک انڈیکلیرڈ مارشل لاہ ہے اس کی رستے میں جو ویس سیویلین الیکٹڈ بندہ رہ گیا ہے نا وہ آریف علوی ہیں باقی سب اس ٹائم کٹ پتلیاں ہیں تو اگر آریف علوی صاحب بھی ریزائن کر جاتے ہیں اور آریف علوی صاحب الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں انہوں نے الیکشن تو نہیں کروانے یہ ہمیں پتا ہے لیکن جتنا زیادہ یہ آئین توڑنے پہ مجبور ہوں گے اتنا ان پہ پریشر پڑے گا ابھی انہوں نے قانون سازی اس لیے کروا دی کہ ساری مغربی قوتوں کو آرام سے یہ کمفٹبلی کہیں گے دیکھو قانون تھا یہ تو آریف علوی عمران خان کا بندہ ہے پارٹی کا یہ تو اس کے فیور کے لیے یہ کہا رہا ہے اصل میں قانون یہ ہے یہ پڑھ لو ہمارے الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشنر تاریخ دے گا حالانکہ کوئی بھی قانون آئین سے اوپر نہیں جا سکتا سب مختصر آئے ہیں اس پہ آن جی آرٹیکل فورٹی ایٹ فور ہے یا فورٹی ایٹ فائیو ہے اس کے تحت آریف علوی صاحب کو یہ تاریخ لازمی دینی چاہیے کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے جیسے بندیار صاحب نے فیصلہ دیا کمزوری دکھائی بزدلی بھی دکھائی لیکن وہ فیصلہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی یہ فیصلہ اگر کچھ لوگوں کے گلے کا توک نہ بھی بنا تو مستقبل میں انشاءاللہ نوے دن میں الیکشن کروانے پڑا کریں گے جب بھی ایک بار اس ملک میں جمہوریت بہال ہوئی دوبارہ شب خون مارنا بڑا مشکل ہو جائے گا اسی طرح عریف علوی صاحب کو بھی یہ کام لازمی کرنا چاہی میں سمجھتا ہوں وہ ریزائن کریں یا نہ کریں زیادہ امپورٹن ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ ضرور دیں الیکشن کی تاریخ دے کے ریزائن کر جائے تاریخ میں اپنا نام بنا جائے ورنہ لوگ کتنے حضوری فضل لائی بڑے صدر آئے گئے کسی کو یاد بھی نہیں ہے کم اس کم ان کا لوگ یاد تو رکھیں گے ایک صدر آیا تھا اس نے دانت ٹھیک کرتا تھا دانت توڑ گیا بارل اچھا ایک اور ملک صاحب آخر میں جو ابھی افغانستان آپ کو پتا ہے اس کے بڑے برے حالات تھے ان کی کرنسی ہندوستان کو آج بیٹ کر رہی ہے چین ان کے ساتھ ایران ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں جبکہ ہم ادھر معیشت میں آپ کو پتا ہے کیا حالات ہیں تھوڑی بات ہم نے پہلے بات کی ہے لیکن جو بجلی کے بل ہیں آپ کو پتا ہے جو مہنگائی ہے اس وقت عوام جو جس وقت تقریبا پسی ہوئی ہے برے حالات ہیں اس سے زیادہ برے حالات میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے شاید آپ کو کوئی یاد ہوں ایسے میرا نہیں خیال تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا آگے لوگ جو پریشان ہیں انہیں کچھ امید کی کوئی آپ کرن دکھانا چاہیں کوئی ایسی بات بتائیں جو لوگوں کا حسلہ بڑھائے دیکھیں ابھی تو سوائے جد و جہد کی کوئی option نہیں ہے اب اگر ہم شتر مور کی طرح اپنی گردن دے لیں گے اگر سمین کے اندر ڈال دیں گے ریت میں سر دے لیں گے میرا نیک خیال کہ اب یہ حال ہے اچھی خبریں دی جا سکتی ہیں کہ ہم بھی کہہ دیں جی کہ پانچ گھنٹے کی میٹنگ ہوئی تھی اب کہہ دیا گیا ہے کہ سمگلنگ بھی ختم ہو جائے گی ڈالر بھی نیچے آ جائے گا ایکسپورٹ اوپر چلی جائیں گی سبتر عرب ڈالر کی انویسمنٹ بھی آ جائے گی کاروبار بھی کریئٹ ہو جائے گا ایک روڑ نوکریم بھی آ جائیں گی لیکن یہ سچ نہیں ہے اور یہ سب کو پتا ہے یہ جو باتیں اور خبریں دے رہے ہیں چینلز کو کہہ رہے ہیں چلاو سافیوں کو کہہ رہے ہیں چلاو انہیں بھی پتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اس ٹائم عوام کے لیے امیت کی صرف ایک کرن ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ ڈٹے رہے تو ہو سکتا ہے کچھ ماہ اور پانچ مینے چھ مینے آٹھ مینے ہو سکتا ہے سال چلا جائیں لیکن ایونچلی عوام کی ماننی پڑے گی عوام نے بس ڈٹے رہنا ہے اور اس کے بعد پھر جب عوام کی مرضی کا ایک سیٹ اپ آئے گا وہ جو بھی ہوگا جب عوام ووٹ دیتی ہے تو سب سے پہلے تو معاشرے سے ایک پریشر ریلیس ہوتا ہے ابھی پریشر ککر میں اتنا زیادہ پریشر جمع ہو گیا ہے کہ اگر اس کو ریلیس نہ کیا گیا یہ پھٹنے کے دھانے پر کھڑا ہے ابھی ایسا یہ ہے کہ پریشر ککر کی سیٹی باجری تھی یہ اوپر دو چار بندے چار کے بیٹھ گئے ہیں آپ کسی کو آواز بھی نہیں آ رہی سیٹی کی لیکن ایونچلی اس کا ریزال یہ نکلتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے کیونکہ اتنا پریشر بن جائے گا کہ وہ چار لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اڑ گئے اپنے اپنے جوانہ ہو جائیں گے ابھی یہ سیٹیویشن ہے تو تھوڑا سا مشکل ٹائم ضرور ہے لیکن عوام حوصلہ رکھے ہمت کرے کیونکہ اب یہ لگ گئے ہیں اب بیجلی کے منطوبے لگ گئے ہیں دوزار پندرہ میں پندرہ پندرہ سال کے معاہدے ہو گئے ہیں اب دوزار تیس تک آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان کا کچھ عمران خان کا بھلا ہو جو ڈالر کو ایک سوٹالیس پہ اس میں فریز کروا یا ادھر کچھ آئی بھی پیس ہے ورنہ ابھی جو ریٹ ہونا تھا لوگوں کی چیخیں ابھی جو اگر آسمان پر ہیں یہ ساتھویں آسمان پر جانی تھی نہیں گلہ ہی باندھ ہو جاتی بلکل لیکن اب یہ مشکل وقت ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں جو صاحب احسیت ہیں وہ اپنے محلے گلی میں دیکھیں اپنے شداروں میں دیکھیں جس کا بل دے سکتے ہیں اس کا بل دے دیں جس کے کوئی کانہ پینہ راشن لے کے دے سکتے ہیں وہ دے دیں کسی کا کوئی علاج کروا سکتا ہے وہ علاج کروا دیں کسی کے سکول کے فیس کوئی دے سکتا ہے وہ دے دیں ایک دوسرے کی مدد کر کے فیلال گزارہ کریں اس میں ایک پوزیٹیف چیز تو ہم بتا سکتے ہیں ابھی دیکھیں جو میں نے افغانستان کی بات کی کہ آج ان کا جو کرنسی ہے وہ ہندوستان کو پچھاڑ گئی کیا وجہ ہے آپ ایک وجہ بتائیں میرا آپ سے ایک سوال ہے ایک وجہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے افغانستان ایک دم بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں اس میں ایک تو مولیٹری فسکل پالیسیاں ان کی ہے مطلب تجارت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کی حکومت حکمران جو ہے ان کے وہاں کرپشن بدریانت مطلب بہت سارے فیکٹر ہیں سر لیکن سب سے جو ایک فیکٹر جس کی عمران خان بہت بات کرتا ہے ایک فیکٹر جس کی عمران خان بہت بات کرتا ہے رول آف لاہ رول آف لاہ قانون وہ کسی کو نہیں چھوڑتے جب ایک بندہ کسی قانون کے نیچے آ جائے کوئی جرم کرے اسی دن پکڑیں گے اس کو اور اس کو فوری سزا ہوگی یہ وہ رول آف لاہ ایسی چیز ہے کہ اس سے معاشرے میں برکت آ جاتی ہے پھر آپ کو امریکہ پابندیاں بھی لگائے جو مرضی ہو آپ کا معاشرہ چل پڑتا ہے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے یار اگر کوئی اب آپ نے سنے ہوں گے کیسے کہ فلان جگہ پہ کوئی چوری ہوئی بندہ پکڑ گئے انہوں نے اسے سب مال برامت کرا کے واپس کرایا یہاں تو لوگوں کے گاڑییں چوری ہو جاتی ہیں موٹسیکل چوری ہو جاتے ہیں اوہی آر وہ افغانستان چلا گیا تھا جو افغانستان والے ہیں وہ چوروں کو پکڑے ہیں یہ بانہ دیتے ہیں افغانستان چلی گی تھی چیز یہاں سے انتاظہ لگا لیں کہ نیت میں خرابی ہوتی ہے ہماری رول آف لاہ جس دن آ جائے گا پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا ادھر تو ملک صاحب معاملہ ہی مختلف ہو گیا افغانستان اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان اپنے شہریوں کو نہیں کہہ رہا ہے کہ ادھر سیف نہیں ہے آپ نے نہیں جانا سارا کوئی الٹی گھنگا بہہ رہی ہے تو وہ معاملہ بلکل چینج ہو گیا لیکن ملک صاحب دعا ہے آپ بھی پر امید ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا بے شک کہ اس تخریم میں سے کوئی تعمیر کا پہلو اللہ کی ذات نے کلے گی انسان آپ کو پتا ہے یہ جتنی مرضی تدبیریں بنائیں جو مرضی سوچیں میں بھی پڑھ رہا تھا زیاءاللہ کی ہسٹری آج تو اس نے جس دن ذلکارلی بھٹو نے جلاس کرنا تھا اپوزیشن کو بلانا تھا اور اس وقت دو قبر ایک اور مردے دو والی باتیں تھیں تو ذلکارلی بھٹو اگر اس دن جلاس بلالتا تو وہ زیاءاللہ کھوتا ہی نہ پھر اسی طرح جب وہ بینظیر بھٹو کا معاملہ تھا تو جس وقت یہ ایک ہفتے کے بعد اس نے کہا تھا بینظیر نہیں ہوگی لیکن اس کے بعد ایک ہفتے بعد وہ خود نہیں تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے آپ کو پتا ہے وہ بھی ایک کارساز ہے اپنا نظام اس کا کسی کو سمجھ نہیں آتا ہے انشاءاللہ اس پر بھی بہتری ہوگی ملک صاحب آپ نے اپنا سر بڑا قیمتی وقت دیا میں آپ کا بڑا مشکور ہوں انشاءاللہ لوگ آپ کو پتا ہے سننا چاہتے ہیں بڑی آپ کی باتیں ہوتی ہیں کھری صاف باتیں تو اس پر میں آپ کو دوبارہ آپ کو زحمت دوں گا اور آپ نے میرے ساتھ جھوڑے رہنا ہے بس انشاءاللہ بہت بہت شکریہ تینکی سو میک